ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے گون کے سفر لڈو کی ریسپی تو چلی جالے سے ہم شروع کرتے ہیں بنانا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا آٹا جو لیا ہے وہ ہم نے دو کلو کے قریب لیا ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ بھونج لیں گے دیسی کی ڈھال کے ہم کو اس کو بھونجتے رہنا ہے دھیمی آج میں یہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس میں اچھی خوشبو آنے لگے ہمیں بیچ میں کئی بار اس میں گی ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں کلر سے ہی پتہ چلنا ہے اور کہ آٹا جو ہمارا بھونج گیا ہے ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اب ہم یہ گون ہے جو گون کو ہم سرسو کے تیل میں تلیں گے اچھے سے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے اس کو ہم کرش کر لیں گے اس طرح سے اور یہ مخانہ ہے مخانے کو بھی ہم سرسو کے تیل میں تل لیں گے اور اس کو بھی جب تل جائے اس کو بھی ہم کرش کر کے رکھ لیں گے اس طرح سے اب ہم کشمش کو بھی دیسیگی میں تل لیں گے صرف مخانے کو اور گون کو ہمیں سرسو کے تیل میں تلنا ہے اور یہ دیکھئے کشمش جو ہے وہ تل گئی ہے یہ چھوہارا اس کو ہم نے کرش کر لیا ہے اور گری کو بھی ہم نے دردرہ پیس لیا ہے اور اب ہم جو کھربوزے کی بیج ہے اس کو بھی ہم بھون لیں گے اور یہ دیکھئے اس کو بھی ہم پیس لیں گے اور اب ہم جو یہ تلی ہے سفید تلی اس کو ہم بھونج لیں گے اور اس کو بھی ہم پیس لیں گے اور یہ کچھ ڈرائپروٹ ہے جیسے کہ کاجو بادام چرونجی پشتا اکھروڑ اور انسو کو ہم نے باری کٹ لیا تھا اور اب یہ خس خس ہے اس کو بھی ہم بھون لیں گے اور اب ہم ماوہ ہے ماوہ کو بھی بھون لیں گے اچھے سے دیکھیں ماوہ ہمارا اچھا لال بھون گیا ہے اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اب ہم شکر جو ہے شکر کو بھاری کپیس لیں گے اور سوجی بھی ہم بھون جیں گے آدھے کے لئے کے قریب خوشی ہے ہماری اور اب جو ہم نے آٹا بھون کے رکھا تھا اس میں ماوہ جو ہے اس کو اچھے سے ملا دیں گے ہاتھ سے اچھے سے ہمیں اس میں ملا دینا ہے کہ ایک بھی آٹے میں جو ہے ایک بھی کھان نہ رہے اور اس کو مچھے سے ملا کہ اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اس میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے کرش کیا ہوا چھوہارا اور گری ڈالیں گے جو ہم نے کرش کر کے رکھی تھی اور اس کو ہم چلاتے رہنا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے چیرونجی تلی ہوئی اور ہم اس میں ڈالیں گے جو کھان نہ ہم نے کرش کر کے رکھا تھا اور ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے اس کو بھی کرش کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو ہم چلاتے رہیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے سفید تلی جو ہم نے پیس کے رکھے تھی اور خربوزے کی بیچ اس کو بھی ہم نے پیس لی تھی یہ دونے اس میں ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے چھوٹی لچی آٹھ سے دس باریک پسی ہوئی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے خس خس اور سوجی ایڈ کر دیں گے اس میں ہم آج کو ہمیں دیمی ہی رکھنا ہے اور اب ہم نے جو ماوہ ملا کے رکھا تھا آٹا میں اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم ملا لیں گے اچھے سے اور ہم نے شکر ایڈ کر دیں گے باریک پسی ہوئی اور ہم نے شکر ایڈ کر دیں گے باریک پسی ہوئی اور اس سب کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اور اس میں ہمیں ڈالیں گے دیسی کی اوپر سے اور ان کو بھی ہم اچھے سے ملا لیں گے اور یہ جسے ہم نے اس کو ملا لیا ہے تو ہم اس میں دودھ ڈالیں گے دودھ ہم اس لیے ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو لڈو بنانا ہے باندھنا ہے تو دودھ ڈالیں گے تو دودھوں کے لڈو بن جائیں گے تو اس کو ہمیں 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 اب اس کا لڈو بنیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کون کا لٹو جو ہے وہ بن کے تیار ہے تو کیسے لگی میری یہ ریسپی مجھے ضرور بتائیے میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ